موسیقی 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 شوگر اٹھوائری کمیشن کے ریپورٹ پر ایکشن کے لیے ایف بائی اے کی گیارہ رکنی تحقیقاتی و ٹیم تشکیل مہین محصود کے سربراہی میں ٹیم جالی طور پر شینی کے افغانی سان برامت کرنے کی تحقیقات کرے گی ٹیم منی لوڈرنگ کے بھی تحقیقات کرے گی موسیقی وزیر اطلاع پنجاب فیاضل حسن چوہان کہتے ہیں مولانا بھی عید کے بعد اپوزیشن جماعتوں سے مل کر ایک بار پھر تحریک چلانے کا چسکہ پورا کر لیں اس نام لہا تحریک کا حشر بھی سابقہ تحریکوں سے مختلف نہیں ہوگا سارے منظر نامے سے مولانا فیاضل رحمان اور غیر متحدہ اپوزیشن کو اقلا جانی چاہیے سعودی عرب سمیت خلیجی موالک اور یورپ میں عقیدتوں احترام سے عید الانسحاب منائی گئی خانہ کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عید کے روح پرور اجتماعات عالم سلام کے اتحاد اور کرونا کے خاتمے کے لیے دعائیں استنبول کے آیاء سوفیہ مسجد میں بھی اچھاسی برس بات نماز عید کی ادائی کی ہوئی اہل لاہور کے لیے خوشکبری عید پر ڈریفک چالان نہیں ہوں گے کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کاروائی ہوگی عید سے قبل ہی مہنگائی کا نیا طوفان الپی جی کی قیمت میں ایک روپے چھپن پیسے فی کلو گرام کا اضافہ کر دیا گیا آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ دس روپے مہنگا ٹیماتر اسی سے بڑھ کر ایک سو بیس روپے کے ہو گئے آلو پیاس دودھ دہی چابل انڈے اور دالیں بھی مہنگی کر دی گئیں کراچی میں سبزیوں کی قیمتیں دگنی ہو گئیں چینی کی مٹھاس میں مہنگائی کی کرواہت بڑھنے لگی چینی کی مٹھاس میں مہنگائی کی کرواہت اسلامباد پیشاور میں چینی نے سینچری مکمل کر لی دیگر شہروں میں چینی نوے سے پچانوے روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے عوام کو بڑی ادھ پر مہنگائی کا بڑا توفہ ملنے کا امکان یکم اگز سے پیٹرولی مسنواتی قیمتوں میں نو روپے فی لیٹر تک کا اضافہ متوقع پیٹرول پانچ روپے ہائی سپی ڈیزل نو روپے بڑھنے کا امکان سمری پیٹرولیم ڈبین کو حرصان ایدال ازہاں میں ایک روز باقی مویشی منڈیوں میں رش کوئی بکرے کا خریدار تو کسی کو گائے ہے پسند ہونٹ بھی ہر ایک کی توجہ کا مرکز شہریوں کا بہنگیں مویشی ہونے کا شکوا بیواری بھی منمرزی کی قیمت نہ ملنے پر پریشان چھوڑیاں تیار کرنے والی دکانوں پر رش چھوڑی تیز کرنے کی قیمت شہریوں کی جیبیں چیرنے لگی دھائی سو کے چھوڑی سات سو روپے میں فروغ ٹوکیو کی قیمت میں بھی کئی گناہ اضافہ جنوبی پنجاب کے علاقے روجہان میں سی ٹی ٹی کی کارروائی کال ادم کنزیم کے پانچ دہشتگرد حلاق ہو گئے دہشتگردوں سے پندرہ کلو وزنی بم اور بھاری اسلحہ برامت کر لیا گیا دہشتگرد دس نومبر دوہزار انلیس کو سیکیورٹی فورسز پر حملے میں ملوث تھے گورنر پنجاب شہدری محمد سرور سے چیرمن حلال احمر اپرار الحق اور پارٹی وفوت کی ملاقاتیں گورنر پنجاب نے کہا کہ بلا تفریق اور شفاف اتصاب سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے سیاسی مخالفین کو صرف اپنی فکر ہے ان کو ملک و قوم کی مفادات کا سوچنا چاہیے عوام عید سادگی سے مانائیں اور کرونا ایسو پیس پر عمل کریں وزیراعلا پنجاب عثمان بوزار نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے دوران منفی سیاست کرنے والوں کو مو کی کھانا پڑی اپوزیشن راہ نماؤں کو جھوٹ کی سیاست سے توبہ کر لینی چاہیے آلوی سطح پر بھی وزیراعظم عمران خان کی انصداد کرونا ویجن کو سراحا جا رہا ہے اپوزیشن کے پاس کوئی حکمت عملی ہے اور نہ کوئی ایجنڈا عوام میں اپوزیشن راہ نماؤں کی ساق ختم ہو چکی فباد چودری کہتے ہیں ایپی سی ابو بچاؤ موہم کا تسلسل ہے پیپرس پارٹی اب ایش اختیاری سیاست کے قابل نہیں رہی اپوزیشن کے کوئی کرائیبیلٹی ہے نہ ہی کوئی سیاست اسے ایپی سی میں نئی اضافی ڈش حلوہ شامل کیا جا رہا ہے شہباز گل کہتے ہیں کہ بدل رہا ہے پاکستان مالی سال کے پہلے ماہ کا حدف 243 عرب رکھا گیا جمع کردہ ریوینیو 300 عرب ہے یہ اضافہ صرف بہتر انتظامی کنٹرول اور نگرانی کے باعث ممکن ہوا اضافی ریوینیو 37 عرب کے باوجود کسٹم ڈیوٹیز میں 25 عرب کا ریلیف دیا گیا فینانسٹ 2020 میں کسٹمز پر کوئی نیا ٹیکس آئیت نہیں کیا گیا وزیرالہ سن مراد علی شاہ کی زیر صدارت رین امرجنسی سے متعلق اجلاس سبائی بزراء کور کمانڈرز اکراچی چیرمن انڈی ایم اے کے شرکت مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ہمیں سیبر سسٹم کو برساتی پانی سسٹم سے الگ کرنا ہوگا پاکستان میں کرونا سے مزید ستائی سمبات تعداد پانچ ہزار نو سو اکاون ہو گئی نو سو تین افراد میں وائرس کی تشخیص تعداد دو لاکھ ہٹھتر ہزار تین سو چار ہو گئی سن میں دو ہزار دو سو نو پنجاب میں دو ہزار اکسو چالیس خیبر پخت انفا میں اک ہزار اکسو چوران میں بلوچستان میں اکسو چھتیس اسلام آباد میں اکسو پینسٹھ مریضوں کا انتقال دنیا بھر میں کرونا کے ایک کروڑ بہتر لاکھ مریض چھے لاکھ اکہتر ہزار ہلاکتیں امریکہ میں ایک لاکھ پچھپن ہزار دو سو پچھاسی برازیل میں ایک آنمے ہزار تین سو ستتر روس میں تیرہ ہزار آٹھ سو دو بھارت میں پینتیس ہزار سات سو چھے آسی ترکی میں پانچ ہزار چھے سو چھے ہتر ایران میں سولہ ہزار پانچ سو چھے ہتر افغانیستان میں ایک ہزار دو سو اکہتر اور سعودی عرب میں دو ہزار آٹھ سو بیالی سنبھا برطانوی ایرلائن کا پاکستان میں ہفتہ بار تین براہ راست پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ بریٹیش ایرویز کی پہلی پرواز چودہ آگرس کو پاکستان پہنچے گی جہاز کاملہ دوران پرواز خصوصی حفاظتی لباس میں ملبوس رہے گا برطانوی ہائی کمیشنر نے کہا کہ برطانیہ اور پاکستان کے دو طرفہ روابط کے لیے یہ ایک اہم موقع ہے اور انگلینڈ سیریز سے پہلے قومی فاس بولر محمد آمیر نے ٹی ٹونٹی ٹیم کے ساتھ ڈربی میں پریکٹس کی ہر اس طرح بھی برطانیہ کے لیے روانہ ہو گئے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹین ٹسٹ میچز کی سیریز پانچ اگس سے شروع ہوگی